اسلام علیکم ناظرین پچھلے چاند دنوں سے ہمارے ملک کو کرونا کی دوسری لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور 20 نومبر 2020 کو تقریباً 2749 کیسز جنبور پر اٹھ کیے گئے اور اسی ایک دن کے اندر جو ہے 49 لوگوں کی ڈیٹس جوئیں یہ بہت ہی الارمنگ سیچوئیشن ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس دفعہ کرونا سے زیادہ خوف زدہ نہیں ہیں پچھلی دفعہ تو انتہائی خوف تھا اور لوگوں نے ایسو پیس پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیا تھا لازٹ ٹائم امریکہ اور یورپ میں تقریباً 14 لاکھ ڈیٹس جنب ہوئی تھی اب جو کہ کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹیولی اس پہ کام کر رہی ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں حالی میں گورنمنٹ نے انڈور فنکشنز جہاں ان پہ پبندی آئیت کر دی ہے اور وہ ابھی بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں ڈیٹا دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ سکولوں کو بند کر دیا جائے یا کھلا رکھا جائے گورنمنٹ بہت چھدت سے یہ ہدایت کر رہی ہے کہ لوگ ایسو پیس پہ عمل کریں تاکہ معیشت کا پہیا جو ہے وہ چلتا رہے یہ ہماری سوشل رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو کرونا وائرس کے بارے میں لیٹسٹ انفرمیشن دیں اور ان کو بتائیں کہ ان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں اور جو خدا مخواستہ کرونا جن کو ہو گیا ہے تو ان کو کیا کس طریقے سے علاج کرنا چاہیے یا کیا کہاں جانا چاہیے اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر سندس بلال کو اسلام علیکم میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور ہسپیٹل میں میڈیکل سپیشلسٹ کے طور پر کام کر رہی ہے اور جب لازٹ ٹائم بڑی سیریس قسم کی کرونا کی لہر آئی ملک کے اندر تو اس وقت وہ آئی سی یو کرونا کا جو آئی سی یو تھا اس میں خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں ڈاکٹر سندس آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب پہلے کرونا بارس آیا تھا اس وائرس میں اور اس وائرس میں کیا فرق ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یا اخبارات میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی پہلا وائرس جب وہ بہت سٹرونگ تھا اور اب وہ اس طرح کا نہیں ہے یا اس نے حیت بدل لئی ہے یہ ایکزیکٹ پوزیشن کیا ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں پہلی بات تو یہ کہ پہلا وائرس اور دوسرا وائرس میں جو فرق ہے وہ تب ہو کہ اگر پہلا وائرس جا چکا جب پہلا وائرس آیا تو اس وقت ایک پیک آئی جس میں بہت سارے مریض ہمیں سامنے دیکھے بہت ساری امبات بھی ہوئی اس کے بعد بڑے ایس سو پیس فالو کیے گئے اور لوگ ڈاؤن ہوئے جس کی وجہ سے کچھ حد تک اس کو کنٹرول میں لے لیا گیا لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا روزانہ کی بیسس پہ کرونا کے پیشنٹ سامنے آتے رہے اور یہ وہی وائرس ہے جو پہلی لہر میں بھی تھا اور اس لہر میں بھی ہے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ میوٹیشنز اور تبدیلیاں ہو گئی ہیں اس میں جس کی وجہ سے اس کی جو ویرلینس ہے یعنی اس کی جو انفیکٹ کرنے کی قوت ہے وہ پہلے سے کم ہو گئی ہے لیکن یہ بھی کوئی ابھی تحقیقی طور پر کنفرمڈ نہیں ہے اس لیے یہ سوچ کر ایس اوپیز فالو نہ کرنا کہ اس دفعہ یہ نہیں کرے گا انفیکٹ اس طرح تو یہ مناسب نہیں ہے اچھا یہ جو ویکسین کے بارے میں بہت خبریں آتی ہیں کہ یہ ویکسین تیار ہو گئی ہے ویکسین کے بارے میں بتائیں کہ یہ کہاں کس جگہ پہ یہ تیار ہو گئی ہے یا ہمارے پاکستان کے اندر یہ ویکسین میں کب ملے گی اور یہ لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی بہت ساری کمپنیز ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو اس پہ کام کر رہی ہیں شاید بارہ تیرہ سے بھی زیادہ کمپنیز ہیں جنہوں نے ویکسینیشن تیار کر لی ہیں اور اب وہ اس کی ٹرائل کی مراحل پہ ہیں یعنی یہ انسانوں پہ ٹرائل کی جا رہی ہے اور پھر اس کے اثرات دیکھ جا رہے ہیں جس طرح اس وقت ایک ویکسینیشن ہے جو ایک مشہور کمپنی نے تیار کی ہے جس کی ایفی کےسی نائنٹی فائف پرسنٹ ہے جی بہت اچھا ہے لیکن ابھی بھی وہ ٹرائل کے مراحل میں ہیں اس کو کنفرم نہیں کیا گیا اور وہ مارکٹ میں اویلیبل نہیں ابھی اسی طرح پاکستان نے بھی ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اور وہ ویکسینیشن پاکستان میں ٹرائل بیسس میں آئی ہوئی ہے اور تقریباً ٹارگٹ یہ ہے کہ دو مہینوں میں دو ہزار لوگوں پر وہ ٹرائی کی جائے گی اور اس کے بعد ایک سال تک ان کو فالو کیا جائے گا اچھا یہ جو چائنی سے ویکسین آئی ہے اس کا پاکستان میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے جی بالکل شروع ہو چکا ہے اور اس وقت چھے سینٹر ہیں لاہور کراچی اسلام آباد میں ہسپٹلز جس میں یہ استعمال ہو رہی ہے اور والنٹیریلی جو بھی اس کو چاہے وہ جا کے اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں اچھا گورنمنٹ میں ریسینٹلی جو ہے ایک سب پچاس ملین یو ایس ڈالر جو ہے اس ویکسین کے لیے مختص کی ہیں اور یہ کیا اسی چائنی کمپنی سے خریدنے کے لیے ہو رہے سارا کچھ ایک کمپنی سے نہیں یہ تو استعمال کیے جا سکتے ہیں کوئی بھی کمپنی سے لینے کے لیے لیکن کیونکہ رچ کنٹریز نے اس وقت ایڈوانس بکنگ کرا دیوئی ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ مقصد یہی ہے اس ٹرائل میں حصہ لینے کا کہ جب بھی یہ اس کی ایفیکیسی پروو ہو جائے اور سیفٹی پروو ہو جائے تو اس ٹائم پہ یہ ہمیں لویسٹ کاسٹ پہ اور ریڈلی ویلیبل ہو کیونکہ یہی پلان کیا گیا ہے کہ جو جو ممالک ان ٹرائلز میں پارٹسپیٹ کریں گے ان کو سب سے پہلے یہ ویکسینیشنز دی جائیں گی آپ کے علمے ہے کہ چائنہ نے کوئی ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا کانٹریکٹ کیا ہے کہ وہ جلدی یا کب تک یہ ویکسین جو دستیاب ہو سکتی ہے جس کمپنی کا ہم ویکسینیشن ابھی ٹرائل کر رہے ہیں پاکستان میں اس کے ساتھ یہی ہے کہ اگر یہ پروو ہو جاتی ہے اس کی ایفیکیسی اور سیفٹی تو سب سے پہلے انہی چھے ممالک کو جو کہ اس ٹرائل میں شامل ہے ان کو پہلے دی جائے گی اور امید یہ یہ ہے کہ یہ ساری کمپنیز جو اس وقت ویکسینیشن کو ٹرائے کر رہی ہیں انڈ آف ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں یہ مارکٹ کریں گی اور ملکوں میں اویلیبل ہوں گی عام لوگوں کے لئے اس کا مطلب یہ تو ابھی تقریباً ایک سال کی آپ بات چھنا بتا رہی ہیں تو پھر لوگوں کو اپنے بچاؤں کے لئے کوئی کیا ایسی میڈیسن کیونکہ یوٹیوب چینلز میں بہت سے لوگوں کے ہم یہ ویڈیوز جونا اپلوڈ کرتے ہیں کہ جی یہ دعائی لے لیں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بتا رہے تھے کہ چھوٹے بچوں کے پیٹ کے کیڑے مارنے کے لئے جو دعائی استعمال ہوتی ہے اور اگر وہ لی جائے تو اس سے بھی جونا کچھ بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کیونکہ جو کرونا وائرس ہے نئی چیز ہے اس پہ بہت زیادہ سٹڈیز آ رہی ہیں اس لئے مختلف عدویات کو استعمال کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا وہ اس کے کرونا کے لئے بہتر ہیں کہ نہیں اسی طرح ایک گولی ہے آئیور میکٹن جس کو بولتے ہیں جو بچوں کے اور بڑوں کے بھی پیٹ کے کیڑے مارنے کے لئے اس گولی نے بہت اچھے ریزلٹس دی ہیں ان ویٹرو ان ویٹرو ہوتا ہے کہ انسانی جسم سے باہر اس کو استعمال جب کیا گیا ایک ڈش میں تو اس ٹائم پہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے تھے لیکن ابھی یہ کوئی پروون بات نہیں ہے کہ یہ ان ویو یعنی جسم کے اندر انسانی جسم کے اندر بھی کرونا وائرس کو اسی طرح ختم کرتا ہے تو یہ استعمال ابھی نہیں کرنی چاہیے بے تینین طریقہ کرونا کی لہر میں جو فالو کیے تھے وہ ہی فالو کرنے چاہیے جن میں سب سے امپورٹن ٹائم ہم ماسک پہنے جو کہ آپ کے موں اور ناک دونوں کو ڈھکے چھے فیٹ کا فاصلہ رکھیں دو لوگوں کے درمیان اور ہر کام سے پہلے ہاتھوں کو بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے دھویں اور یہی ہے اسی سے بچاؤ ممکن ہے ابھی تک ڈاکٹر سندر اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹامن ڈی کے بارے میں اور ویٹامن سی کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے یہ انفرمیشن لوگ دیتے ہیں کہ جی اس کو استعمال کیا جائے یا پیاز کا استعمال کیا جائے تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے دیکھیں یہ دیفنیٹلی جن کی امیونٹی اچھی ہے وہ اس وائرس کو اگر پک بھی کر لیتے ہیں تو شاید ان کو اتنی سوئر ڈیزیز نہ ہو تو اوورال اپنی امیونٹی بہتر رکھنی چاہیے ہیلڈی لائف سٹائل ہونا چاہیے لیکن ہاں جن مریضوں کے جو لوگ ہیں جن کے اندر مختلف کو موربیڈٹیز ہیں جیسے شوگر بلڈ پرشر دمائیہ سانس کی کوئی کرونک مسائل انجن کو ان میں یہ دیکھا گیا کہ اگر ان کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو اس کی سوئرٹی کو موربیڈٹیز کنٹرولڈ ہوں یعنی اگر شوگر ہے تو وہ بلڈ پرشر ہے تو وہ یہ اس کے میئرز ہیں اوورال کچھ کھانا چاہیں جس سے امیونٹی بہتر ہوتی ہے تو وہ ایک کیا جا سکتا ہے اس کا ملتا ہے ابھی تک جو بات میں آپ کی سمجھا ہوں کہ بہترین جو میڈیسن ہے یا ٹریٹمنٹ ہے کرونا کا وہ یہ ہے کہ ایتیاتی تدابیر ایسے ہی ہے اچھا ایک دوسرے اور میں بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کیٹوگرائز کر کے علیدہ علیدہ بتائیں کہ جیسے چھوٹے بچے نوجوان لوگ ہیں سکسٹی پلاس لوگ ہیں مرد اور عورت میں بھی کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے یہ کرونا کو جو مطلب میماری لگ سکتی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں ابھی تک تو جو دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں بھی وائرس اس کی تشخیص ضرور ہوئی ہے لیکن ان میں ڈیزیز اتنی سوئر نہیں ہوئی اور وہ ریکاور کر گئے ہیں جبکہ ایلڈرلی لوگ جو سکسٹی پلاس ہیں اور وہ جن میں کو موربیڈیٹیز ہیں ان میں ڈیزیز بھی سوئر ہوئی ہے اور ان کو زیادہ وائرس بھی لگا ہے اسی طریقے سے جتنی بھی ابھی تک سٹیڈیز آئی ہیں اور ریسرچ ہوئی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں میں کرونا وائرس زیادہ لگا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے وہ ابھی دیکھی جا رہی ہے جس میں یہ ہے کہ شاید وہ لوگ باہر زیادہ نکلتے ہیں یا ان کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی بات نگیٹ ہو جاتی ہے جب کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ وجہ نہیں ہے پھر یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مردوں کے جو خاص ہارمونز ہوتے ہیں اور عورتوں کے جو خاص ہارمون ہوتے ہیں جیسے ٹیسٹو سٹیرون اور اسٹروجن شاید اس کی وجہ سے ہیں لیکن یہ ابھی تحقیق کے اندر یہ کہ کیوں ایسا ہے کہ مردوں میں یہ وائرس زیادہ لگ رہا ہے عورتوں کی نسبت اس کا مطلب کہ یہ سارا کچھ جائے یہ ابھی ایکسپیرمنٹل سٹیجز پہ ہے اور قطعیت کے ساتھ جانا وہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور ڈاکٹر سندس بلال ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت تک بہترین علاج یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں احتیاط کرنے جو انہوں نے لوگ صاحبہ نے بتایا ہے کہ ماسک پینے ہاتھ دوئیں اور کھانے پینے کی تمام جو ایک ہائیجین ہے اس کا جناب خیار رکھیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اپنا کام بھی کرتے رہیں گے اور ہماری معیشت کا پیہ بھی چلتا رہے گا اور اس موقع پہ ہم ڈاکٹر سندس بلال کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے جبکہ یہ ویکسین کے بارے میں جو ہے کچھ زیادہ خبریں آئیں گی یا ایکسپیریمنٹس ہوں گے تو کائنڈلی پھر ہمیں ضرور وقت دیجئے گا ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور اپنی عوام تک جانا یہ معلومات پنچانا چاہیں گے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی